موسیقی 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 لیکن پھرو جا بات کی پانچوں سیٹیں ہمیں چاہیے پانچوں سیٹیں آپ جتا کر کے بھیجیں گے وہی گورکپور میں ریلوی سٹیشن پر عوید کچھووں کا بڑا زخیرہ برامت ہوا جی آر پی آر پی ایف اور سی ایڈی کے سرک ٹیم نے اگامی چناب کے مدنیزہ روٹین چیکنگ کے دوران لگ بھگ ساڑھے چار سو عوید کچھوے برامت کی ان کچھووں کو الگ الگ بوریوں میں بھر کر پوروانچر ایکسپس سے گورکپور سے کولکتہ لے جانے کی فراک میں ابھیوکت تھا جو کی پکڑا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ابھیوکت سلطانپور کا رہنے والا ہے سران جی آر پی انسپیکٹر اوپید کمار شیوازتہ اور ان کے ٹیم سی ایڈی انسپیکٹر دیوین پرتاپ آریفی ایک انسپیکٹر راجیش کمار اور ان کے ٹیم نے اس کچھووں کے تسکر کو دبوچ لیا آپ کو تاتے ہیں کہ بھاری تعداد میں پائے گئے یہ کچھوے سامانے روپ سے سرجو ندی اور اس کے آسپاس کے لاکھوں میں پائے جاتے ہیں جہاں پر ان تسکروں کا گروہ سکریہ رہتا ہے گام والوں کی ملی بھرس سے یہ بہاں سے پکڑ کر لے آتے ہیں اور بوریوں میں بھر کر پہلے کولکتہ اور اس کے بعد انتر آسٹر اس طرح پر بانگلہ دیش میں بھی اس کا کاروبار پھل پھول رہا ہے بھارت میں اونے پونے دام میں بھکنے والے کچھوے بھارت کے سیما پار کرتے ہی لاکھوں میں ہو جاتے ہیں ان کی قیمت اچانک بڑھ جاتی ہے جس کا زیادہ تر پریوگ دوائے بنانے میں کیا جاتا ہے اپر پولیس صدیق شکریہ رشنا مشرا نے بتایا کہ ان کچھووں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے اور انہوں نے بھاگ کی ٹیم کو سوپ دیا جائے گا تاکہ آگے ان کی جیون میں سنکٹ نہ ہو وہیں کچھووں کے اتنے بڑے زخیری کو برامت کر کے پولیس اس کی سرگنا کے تلاش میں بھی جوٹی ہوئی ہے اچھو میں انسپیکٹر گوھر اکٹر جی آر پی اور ان کی ٹیم نے اپنے روٹین تلاشی کے دوران پوروانچل ایکسپریس میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں ایک یوگ کو کئی بوروں کے ساتھ پکڑا ان بوروں کی تلاشی لینے پر انہیں لگ بھگ انہیں کاؤنٹنگ کرنے پر چار سو چھوٹے کچھوے برامت ہوئے کڑائی سے پوچھتاش کرنے پر اس نے سویکار کیا کہ ان کچھووں کو وہ لے کر کے پشنگال جا رہا تھا جہاں جا کے وہاں کے مارکٹ میں کچھووں کو دو سو سے ڈھائی سو روپے پراتی کلو کے حساب سے بیچ دے گا اور اپنا فائدہ کمائے گا اس ممند میں انسپیکٹر گوھر اکپور کے اس طرح سے ونویبہ کو انپورم کر دیا گیا ان کی ٹیم بھی ابھی آ رہی ہوگی مقدمہ لکھے اس وقتی کو جیل بھیجیں گے بی جی بی پردیش ادھیاک سواتنطر دیو سنگھ ہمیر پر پہنچے سدر ویدھان سبھا شیطر کے کو چیشہ ڈگری کالیج میں بھاچپا پردیش ادھیاک سواتنطر دیو سنگھ کی جن سبھا ہوئی وہیں بھاچپا پردیاشی ڈاکٹر ایران مرونج پردہ پردی کے سمرتن میں بھاچپا کو ووٹ کرنے کی انہوں نے اپیل کی سواتنطر دیو سنگھ کے ساتھ منچ میں سنسد پشپیندر چندیل کیندر منپری ساتھنیر جن جوٹی سمیت درجنو بھاچپنیتا موجود رہی کنوڈ میں سرکشہ کے مدرزر تمام تیاریاں کی جا چکی ہے وہیں اسی کڑی میں پرویش نے سٹرانگ روم کی سرکشہ دیکھی ڈی ایم ایس پی کے ساتھ منڈ سمیتی میں بنے سٹرانگ روم کا نیرکشن کیا سرکشہ روستہ کو لے کر ڈی ایم کو تمام نردیش بھی دیئے گئے منڈ سمیتی میں بنے سٹرانگ روم کی اب سرکشہ میں ایبی ایم ماشین رکھے جائیں گی جہاں پیس فرمیر کو متدان کے بعد سنہ کی نگرانی میں ایبی ایم رکھے جائیں گی سروجنی نگر تھانا شیطر کیا انترگت شانتی نگر حج ہاؤس کے سامنے سڑک حادثہ ہونے سے ہر کم بچ گیا سڑک پر گاڑی موڑتے سمیع یہ حادثہ ہوا ہے دراصل ایک کار موڑ رہی تھی تبھی کانپور سے لکھنا کے او جا رہے ٹوک نے زوردار ٹک کر مار دی ہادسے میں بالبال چار آرمی کی سرکشہ کرنی بچ گئے ہیں موقع پر سروشی نگر پولیس موجود اور پولیس نے ٹرک کو اپنے قبضے میں لیا ہے مینپوری میں چناوی جن سبھا میں بسپا کے راستری اے مہا سچیف ستیشن مشراغ گرجتے ہوئے نظر آئے انہوں نے بھاچپا پر جم کر نشانہ سادھا آرکشن کے ماملے میں سپا بھاچپا کی سوچ ایک جیسی ہے وہ کہتے ہوئے نظر آئے وہیں سپا بھاچپا ساتھ مل کر یوشنا بد طریقے سے دنگے کر آتی ہیں اتر پردیش میں دہشت کا ماحول ہے سو سے زیادہ برہمنوں کے انکاؤنٹر ہوئے ہیں پانچ سو برہمنوں کی ہتیاں ہوئی ہے آپ کو تعدیں کہ لگاتار تمام پارٹیاں ایک دوسرے پر حملہ بر ہیں آروق پرتیاروق کا دور بھی جاری ہے اسی کڑی میں سپا بھاچپا پر ستیشن مشرہ برستے ہوئے نظر آئے انہوں نے صاف طور پر کہا کہ یہ دونوں کی ساٹھ کارٹ ہے وہیں لگاتار ان کی سرکار میں برہمنوں پر اتیچار ہو رہا ہے تمام برہمنوں کا انکاؤنٹر کیا گیا ساتھی ساتھ پانچ سو سے زیادہ برہمنوں کی ہتیاں بھی ہوئی ہیں پیلی بھیت میں جیسے جیسے ویدھان سبح چناف کی تاریخ قریب آتی چاہی ہے ویسے ویسے پرتیاشوں کے ویروت کے خبریں وارل ویڈیو اور آوڈیو سامنے آ رہی ہیں آپ کو تعدین کی صدر ویدھان سبح سیڑ سے بھاچپا کے ودھائک اور بھاچپا پرتیاشی کا ٹکٹ ہونے کے بعد سے ہی شیطر میں ان کا ورود ہونا شروع ہو گیا ہے فلحال اب صدر بھاچپا پرتیاشی سنجر سنگھ گنگوار کا ایک آوڈیو سامنے آیا وارل آوڈیو میں ودھائک جی کے دوارہ کہے گئے شبدوں پر دھیان دینے کے ضرورت ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ چورچت ناموں میں کہیں ایمانداری اور دیش بھکتی کا نام کا سوادہ ہو رہا ہے کیا وہ سواسد ناراج وہ سواسد ناراج وہ آدمی ناراج وہ آدمی ناراج تو میں نے کہا ان کی ناراج کی دور کرنے کا منتر میرے پاس ہے سنجی مول اذروال ہیں ٹکٹ ہونے کے بعد ان کو ایک لفابہ پہنچ جائے گا وہ ٹھیک ہو جائیں گے جا کے سنگھیں ان کی کوئی حقات نہیں ہے بھائیا چاہیے انہیں بھی تلہ رام کو بھی پیسے چاہیے آپ سب کو میں کہاں سے کراؤں وہی جب اوپر سے ہی ٹینڈرینگ ہے تو میں نے کہا سواسد ناراج وہ سب پیسے لیتے ہیں سب پیسے لیتے ہیں کیونکہ میں ملی ہے میں لے کہ وہی فاروق خواباد ویدھان سبھا صدر کے بدری ویشار دگری کالج میں آئے یوپی سرکار کے اپومکہ مدری کے شپساد موری نے سب سے زیادہ سپا پر حملہ بولا انہوں نے کہا کہ جس گاڑی پر سپا کا جھنڈا اس میں گنڈا ضرور ہوگا ساتھی انہوں نے کہا کہ سائیکل پہلے ہی چرن کے مددان میں پنچر ہو گئی ہے انہوں نے کہا کہ بی جو پی اس بار تین سو پار جانے والی ہے اپومکہ منتری نے کہا کہ سبھی دل مل جائیں اس کے بعد بھی یوپی میں پھر سے کمل کھلنے سے نہیں روک سکتے ساتھی انہوں نے کہا کہ دیش کے لوگوں نے دوہزار چودہ میں کورا کرکٹ ساف کر صفائی ابھیان چلا کر پردھان منتری نارندر موڈی کو چنا ہے اور دوہزار سترہ میں یوگی کو جنتہ نے سی ایم بنایا دوہزار نونیس میں ناغناتھ ساپناتھ نیبلاناتھ سب ایک ہو گئے لیکن اس کے بعد پھر موڈی بی ایم بنے زلے کی جنتہ کو چاروں سیٹے جتا کر بھیجنا ہے پرمکہ منتری کیشف ساتھ مورے نے من سے کہا کہ صدر ویدھان سوا شرطر میں وکاس کی گنگا لگاتار بہ رہی ہے مدہ لے تک کیا آپ کے پاس آئے تھے مدہ لے تھا کہ بجلی یادی نہیں اب بھاجپا کی سرکار آگئی مدہ یہ ہے کہ بجلی جاتی نہیں ہم تکی حملے سے آدھو جی کہہ رہے ہیں کہ ہم تین سو یورٹ بجلی پھری دیں گے اگر ٹرانس بارمنٹ جن جائے مہینے چار چار مہینے لگتے تھے کی نہیں لگتے تھے اور اتنا ہی نہیں سباندبادی پارٹی تو گھنڑوں کی اپرادیوں کی ماتیاں کی سوروں کی اور ان کی سرکار سمائے تو ملنے کے تار بھی کٹ لے جاتے تھے کٹ لے جاتے تھے کی نہیں لیکن بھارٹی پارٹی کی سرکار میں ہی دنی جبارجاست اپنا ہے ہاں چنام میں مستاندب جی نہیں آتی ہے سڑکوں میں گھڑے ہیں آپ کو ایکسپلیٹ میں بھی بڑنا ہے گندہ ایکسپلیٹ میں بھی بڑنا ہے راجمار بھی بڑنا ہے راشنی راجمار بھی بڑنا ہے بڑے پہلے میں پر پھر پھر بڑ رہے ہیں انڈر مریج بڑنا ہے آپ نے بھارٹی کا قبل کلایا ہے اس میں پوسان ہی آئی ہے جولان میں پولیس سوچی اور سویلانس ٹیم کو بڑی سفتہ ملی ہے گیس ایجنسیوں سے گیس سرینڈر چوری کرنے والے انترجن پدی گینگ کے نو صدر سے گرفتار ہوئے ہیں مرتی نو جنوری کو گیس ایجنسی میں اس گینگ دوارا چوری کی بارداد کو انجام دیا گیا تھا چوروں کے پاس سے الگ لگ جگہوں سے چوری کیے گا 135 lpg سرینڈر دو لودر اور ایک بڑا کٹر بھی برامت کیا گیا ہے پرانے اپرادے کے تحاس کے کاراڑ اکت ابھیکتوں پر گینگسٹر اور سمپتی سپتی کی کاروائی ہوگی وہیں ابھیکتوں کو مکدما پنچی کرت کر جیل بھی بھیجا گیا آٹا تھانا شویتر کے کاشوی کھیڑا ہمیں ایک روڑ سے ابھیکتوں کے گرفتاری کی گئی ہے دیکھئے یہ تھانا آٹا کا پرکران ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو گیات ہوگا جانواری 2022 میں تھانا آٹا میں ایک گیس گودام ہے وہاں سے گیس کے سینڈرز چھوڑی ہو گئے تھے اسی سندر میں اس گھٹنا کا کھلاسہ کرتے ہوئے کل نو لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کے پاس سے کل 135 گیس سینڈرز دو اور جو ہے ایک بڑا کافی بڑا لوگے کا کٹر برامت کیا گیا ہے ان کے پاس ایک موٹر سائکلی برامت کی گئی ہے اور ان کے موبائل فون سیج کیے گئے ہیں اور اس طرح سے یہ کافی بڑا گینگ کا پردہ فاس کیا گیا ہے یہ کافی شاتر قسم کے اپرادی ہیں اور انہوں نے جنپد جالون میں گھٹنا بھی کی تھی جو چوری والی گھٹنا اس کے علاوہ انہوں نے جنپد اور رہیا میں بھی گیس سینڈرز چوری کیے تھے اور ان لوگوں کو گیس سینڈرز کو الگ الگ جگہ پر بیچے بھی ہیں کچھ اور ہم نے کل 135 گیس سینڈرز کی ریکوری بھی کی ہے جس میں سے خاص بات یہ ہے کہ ان میں کچھ اپرادی ہیں جن کا کافی لمبا اپرادی کی تحاس بھی رہا ہے ہم لوگ ان کے خلاف گینگسٹر کی بھی کاروائی کریں گے جولون میں سپا کے کارکرتہ سمیلن میں پہنچے سپا پردیش ادھیاکش نریش اتم پٹیل نے فوٹو کچھوانے کے چکر میں کارکرتہ کو دھکا مار دیا فوٹو کچھوانے کے چکر میں بھرے منچ پر کارکرتہ کو اپمانت کیا گیا فوٹو کے چکر میں نراز سپا پردیش ادھیاکش نظر آئے ہیں مادوگر ویدھان سبھا سے پتیاشی راگویندر سنگھ کے ساتھ فوٹو کچھوان رہی تھی سپا پردیش ادھی اکشم کارکرتہ کو اپنید کر دھکا مالنے کا ویڈیو کیا امرے میں کیا دھوا ہے کوچ کے سر پی انٹر کالیج کو آئی پورا ماملہ بتایا جا رہا ہے بینپوری میں گریہ منتری امیش شہاں نے جن سبھا کو سمبودیت کیا جہاں انہوں نے کہا کہ بھارتے جنتہ پارٹی اگریبوں کی چنتہ کرتی ہے ایک بار موقع اور دے دو ہم اتر پردیش کو نمبر ون پردیش بنا دیں گے اکھلیش ادف کی سرکار اپنے پریوار کے لیے چلتی تھی ہم جاتیواد کو راجے سے اکھاڑ فیکنے میں سفل ہوئے ہیں یوگی سرکار میں مافیا پلائن کر گئے شہاں نے مینپوری میں بیڈیکل کالیج بننے کا بھی اعلان کیا ہے وہیں صدحات نگر زلے کی پانچوں سیٹوں پر سخوشل مددان کرانے کے لیے کرمچاریوں اور ادھکاریوں کی ٹریننگ کا سلسلہ جاری ہے اس سکاری میں موکھے وکاس ادھکاری پلکیت گھر کی دیکھرے ایک موکاس بھون ہال میں زلے کے سبھی سیکٹر مجسٹریٹروں کو EVM ویوی پیٹ کے سنچالن سے سمدھت پرسکشن کرائے گیا وکاس بھون کے سبھاگار میں ہوئے اس پرسکشن کارکرم میں EVM کے ماسٹر ٹرینر نے سیکٹر مجسٹریٹروں کو ویوی پیٹ سے سمدھت سبھی پرکار کے سمسیانوں کے نستارن اور اس کے سنچالن کے مرد نظر آنے والی سبھی دکھتوں کے بارے میں جانکاری دی اس کارکرم کے بارے میں موکھے وکاس ادھکاری پلکیت گھر نے بتایا کہ EVM اور ویوی پیٹ سے سمدھت یہ ٹریننگ سبھی سیکٹر مجسٹریٹروں کو اس لے دی جارہی ہے کیونکہ بھون کے آس پاس یہی رہتے ہیں اگر سیکٹر مجسٹریٹروں کو EVM اور ویوی پیٹ کے بارے میں سبھی طرح کی جانکاری اور اسے سمدھت سمسیانوں کے نستارن کی ٹریننگ رہے گی تو وہ بیوتھوں پر EVM یا ویوی پیٹ میں آنے والی چھوٹی بڑی کمیوں کو تتکال ٹھیک کر سکتے ہیں اسی لئے انہیں ٹرینر کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا اور سمیں کی بچت بھی ہوگی دیکھیں ٹریننگ سبھی پولنگ پارٹیز کی دو بھاگوں میں کی جارہی ہے جو پہلی ٹریننگ ہوتی ہے اس میں پیٹہ سین اور پیون ادھکاریوں کی ٹریننگ کی گئے جس میں ساڑھے چھے ہزارڈ رہوں کی ٹریننگ کرائی گئی ہے ورتوان میں سیکٹر مجسٹریٹس کی ٹریننگ کی جارہی ہے تاکہ سیکٹر مجسٹریٹس خود ایک ماسٹر ٹرینر کی طرح کام کر سکے جب بھی اب چناف کے دن کوئی بھی سمسیہ آتی ہے تو وہ اس دن ساری سمسیہوں کا اغل ہو جو ہے وہ سویم بھی کر پائیں گے سکشم رہیں گے اس میں اور جو سیکنڈ ٹریننگ کی جائے گی جس میں پیٹا سین اور سبھی پولنگ پارٹی رہیں گی اس میں بھی ماسٹر ٹریننگ کی درہ تاکہ ہم سیکٹر مجسٹریٹس خود ایک اس میں بھی ہم اس کا اوپیو کر پائیں گے جن سبھا کے دوران سوریش پاسی نے سرکار کی دوارہ سنچالیت ویبھین یوچناوں کے بارے میں لوگوں کو جانکاری دی وہیں سوریش پاسی نے بیجو پی کارکرتا اور انہے گرامینوں سے بیجو پی پارٹی کے لیے ووٹ مانگا سوریش پاسی نے اپنی کارکرتاوں سے ایک اپیل کی کہ اگر پچھلے پانچ سالوں میں ہم سے کوئی شکواہ شکایت یا گلتی ہوئی تو اس کے لیے ہم معافی مانگتے ہیں اس بار آپ لوگ پھر سے ڈبل انجن کی سرکار کو بنا کر جگدیش پور کا ویکاس سنشت کر سکتے ہیں مدھائی جو ہمارا چل رہا ہے مانی ایوگی جی کا ہندو تو کا مدھا 80 اور 20 کا آپ لوگ اسی کو مان کر کے پورے بھاری متوں سے بھارتی جنتہ پارٹی کو جتائیں اور میری یہی اشہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک کمل پھر اتر پردیس کی پانچائت میں پہنچے جس سے ہمارے منتری جی بھی کے پردیس کی روپ پہ یہاں آئے آج بڑے بیہ آجیس بکرم سنگی بڑے بیہ آگیس بکرم سنگ جی جو ہے اپنے پورے بیدھان سبھا کے ہمارے جو جن پردنید ہیں جو ورش لوگ ہیں جو سمانید لوگ ہیں سب کو یہاں پر بھلا کر پو جی ہوگی آدیت آج مہارات جی بھیر سے اکتر پتیس کی مکمانتری بنے اور چردیس کون میں کھنا جو ہے کمل کھلے اس کے لئے جو ہے کارکرم تھا لوگ کر رہے تھے کہ یہ نا جیس بکرم ہی بھاچپا چھوڑ دیے ہیں یہی کارکرم تھا کہ نہ ہی بھاچپا نہ ہندو تو گئی نہ میرا قائم ہے فتح پر زلے میں آسپا کے راستی ادھیاک شکلیش یادو نے دو چناؤی جن سبھاؤں کو سمبودیت کرتے ہوئے بی جو پی پر جم کر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ اس وار بھاٹی جن پر پارٹی کا صفائیہ ہونی والا ہے بی جو پی کے لوگ اتنا جن سمرتھن دیکھ کر شننے ہو گئے ہیں خبریں مل رہی ہے کہ یہاں کی جنتا جتانے کا فیصلہ لیا ہے ساتھی کسان سمازوادی کے طرف دیکھ رہا ہے پہلے اور دوسرے چرن کے بعد بی جو پی کے نیتا شننے ہو گئے ہیں وہیں انہوں نے بی جو پی پر تنچ کستے وے کہا کہ کتنے کسانوں کے آئے دوگنی ہو گئی ہے کسانوں کا دھان لوٹ لیا گیا کسانوں کے لئے کوئی کیندر نہیں بنا ہے خاد نہیں ملی یوریاد ای پی اے نہیں ملا ہے اور جو بولی لے کر آئے ان میں پانچ کلو کی چوری ہو گئی ڈبل انجن کی سرکار میں صرف بھرستہ چار ڈبل ہوا ہے من سے بولتے ہوئے راستری ادھیرش اکھلیش یاد بھاچپا پر گرشتے ہوئے نظر آئے وہیں فتیپور میں ہی چھے ویدان سبھا شیطر کے کانگریس پرتیاشوی کے پکش میں دو جن سبھاؤں ہیں جنتہ کو سمبودت کرتے ہوئے چھتزگڑ کے مکھی منتری بھوپیش بھگیر نے کہا کہ بھاچپا سرکار میں کسانوں کے دورتاشا ہوئی ہے یوپے میں کسانوں نے مانگ رکھی کہ گناہ چار سو روپے اور دھان گیہوں کا پچیس سو روپے کی مانگ رکھی لیکن سرکار نے مانگ تو نہیں مانی بلکہ منتری کے بیٹے نے کسانوں پر گاڑی چڑھائی وہیں یوگی گوشالہ پر چھٹکے لیتے ہوئے کہا کہ گوشالہ میں گائے مر رہی ہے اور جانوروں سے کسانوں کی فصل برباد ہو رہی ہے یوپے سرکار کو گائےوں کی چنتہ نہیں ہے تو گوشالہ آوارہ جانوروں کی سرکشہ وستہ کا کیا کرنے والے ہیں تو وہیں انہوں نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ اگر یوپے میں سرکار بنتی ہے کانگرس کی تو بیس لاکھ نوکری چھاتراؤں کو سکوٹی اور لیپ ٹاپ دیا جائے گا پتاب گرزلے کی کنڈا سیٹ پر لگاتار سیاسی پارا چڑھ رہا ہے بتا دے کہ بابو گنج بازار بھی سپاپتیا شیخ گوشن یادب کا کافلہ دیکھ روگراج پتاب سنگھ ورف راجہ بھائیہ کے سمرکوں نے جم کر نعرے بازی کر دی راجہ بھائیہ زندباد کے نعرے لگائے کنڈا سیٹ پر وفن پارٹیوں کے سمرکوں کے بیش لگاتار اتصاب بڑھتا ہوا نظر آرہا ہے کشنگر میں مداتا جاغورتا کارکرم کو سمبودھت کرتے ہو پورف کیندرے بری راجہ منتری کوور آرپین سنگھ نے کہا کہ وشف کا سب سے بڑا لوگتانترک دیش بھارت ہے بھارت کی پرتیک وقتی اپنے مدان کی مادھیم سے سرکار چنتے ہیں نئی بھارت کے نرمان کیلئے سبھی لوگوں کو پہلے مددان پھر جلپان کرنا چاہیے اور اسے کے ساتھ فیلال خبروں میں اتنا ہی آب بن رہی ہے نیوز پول انڈیا کے ساتھ موسیقی